ہارٹ اٹیک کو دل کا دورہ بھی کہا جاتا ہے اس کا شمار سب سے خطرناک بیماریوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں فراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابع ایک سال میں تقریباً اٹھارہ ملین یعنی ایک کروڑ اسی لاکھ لوگوں کی دل کی بیماریوں کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے ان میں پچاسی فیصد لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اچانک ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہارٹ اٹیک کے دوران یا فوری بعد اگر طبیعی مداد حاصل نہ کی جائے تو موت کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک چونکہ اچانک لاحق ہونے والی بیماری ہے اس لیے اس سے فوری پہلے کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی تاہن کچھ ایسی پرابلمز کو ہارٹ اٹیک کی علامت سمجھا جاتا ہے جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے زیادہ طرح افراد میں یہ علامات شدید نہیں ہوتی اس لیے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی ان علامات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بری طرح متاثر کر سکتا ہے ان علامات کے ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ حاصل کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک کی علامات ہو سکتی ہیں تھکاوٹ کو ہارٹ اٹیک کی سب سے خاموش اور عام علامات سمجھا جاتا ہے ایسے افراد جنہیں ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ عام طور پر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں روز مرہ کے کام سر انجام دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دل کی بیماریاں چونکہ ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ ہیں اس لیے ہارٹ اٹیک سے پہلے جسم میں خون کا بہاؤ شدید متاثر ہوتا ہے خون کا بہاؤ متاثر ہونے کی وجہ سے پٹھوں پر اضافی وزن پڑتا ہے جس سے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے اگر آپ بھی روز مرہ کی زندگی میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو فوری چیک اپ کروائیں کہ کہیں ہارٹ اٹیک کی علامت تو نہیں اگر آپ کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کام کرتے یا سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس لینے میں دکت آتی ہے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے ہارٹ اٹیک سے پہلے چونکہ خون کی روانی متاثر ہوتی ہے جس سے سانس لینے کے نظام بھی متاثر ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا شکار افراد کو اکثر سینے میں درد بھی رہتا ہے جبکہ کچھ مریض سینے پر معمول سے زیادہ پریشر محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ سینے کی جکرن بھی ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے پہلے جسم کے مختلف حصوں میں درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کا کہنا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک سے پہلے محسوس ہوتا ہے کہ سینے کا درد جسم کے دوسرے حصوں جیسا جیسا کہ کندوں جبروں گردن اور پیٹ کی طرف منتقل ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک کے مریض متلی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور انہیں ہر روز گیہ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بے چینی کا شکار بھی ہارٹ اٹیک کی عام علامات میں کیا جاتا ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اضطراب زیادہ شدت سے متاثر کر سکتا ہے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو چونکہ سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ اکثر خانسی کا شکار بھی رہتے ہیں اگر آپ کو ان علامات کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ممکنہ طور پر آنے والے ہارٹ اٹیک کی نشانی ہو سکتی ہے اس لئے ان علامات کو نظر انداز کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تہم اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو فوری طور پر طبیع مدد حاصل کرنا ہوگی اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو اور انسان بچ جائے تو وہ صحت مند رہنے کے لئے کیا کرے ہارٹ اٹیک کے بعد طرز زندگی میں تبدیلیوں سے اس بیماری کے دوبارہ حملہ کرنے کے خطرات میں کمی ہوگی اگر آپ کو ابھی تک ہارٹ اٹیک کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو کچھ طریقے اپنانے سے اس کے خطرات میں کمی لائی جا سکتی ہے اگر طریقوں پر بقائدگی اس کے ساتھ عمل کیا جائے تو ہارٹ اٹیک سے بچاؤں میں مدد ملے گی ہارٹ اٹیک سے بچاؤں میں ایسی غزائیں مدد فراہم کرتی ہیں جو فائبر سے بھرپور ہوں اور جن میں فیٹ کم اقدار میں پایا جاتا ہو ایسی غزاں میں تازہ پھل، سبزیاں اور مشروم جیسی مفید چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں جو کہ دل کی صحت کو بہتر بناتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو نمک کے استعمال میں کمی لانا ہوگی کیونکہ نمک کے استعمال سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے شور سے بھرپور غزاؤں میں کمی لانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے استعمال سے شور کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتا ہے ایلنس ڈائیٹ کے ساتھ اگر ایکسرسائز بھی کی جائے تو صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ صحت مند وزن برقرار رکھنے کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے ورزش اور جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ کی وجہ سے خون کی روانی میں بہتری آتی ہے اور کلیسٹرول کا لیول بھی کم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ورزش کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے خطرات میں بھی کمی آتی ہے باقائدگی کے ساتھ ورزش کرنے سے دل بہتر طریقے سے کام کرتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہو جاتے ہیں اس لیے جسمانی سرگرمیوں کو ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے مفید طریقہ سمجھا جاتا ہے اگر آپ سگرنٹ نوشی کے عادی ہیں تو آپ کی عادت کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک سمیت دل کی دیگر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سگرنٹ نوشی کی وجہ سے خون کی نالیوں کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کے خطرات میں اضافہ کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے سے بھی ہارٹ اٹیک کے خطرات میں کمی لائی جا سکتی ہے متوازن رضا کے استعمال کے ساتھ بقائدگی سے ورزش کرنے سے بھی بلڈ پریشر میں کمی لائی جا سکتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک کے خطرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ